دوستو پی ایو ریسرچ سنٹر کے مطابق دنیا میں پچاس مسلمان ممالک موجود ہیں جن میں ایک عرب اسی کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ان میں سے کچھ ممالک ایریے اور آبادی کے اعتبار سے چھوٹے تو کچھ بڑے ہیں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور وطن کی محبت کا جذبہ ادا کیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس طاقتور ترین اسلامی ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بانگلہ دیش اس ملک کا اوفیشل نام پیپلز ریپبلک آف بانگلہ دیش ہے اسے پہلے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا یہ ایک ساؤتھ ایشن کنٹری ہے یہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا لیکن چھبیس مارچ انیس ان اکتر میں یہ پاکستان سے الیادہ ہو گیا اس کی آبادی سولہ کروڑ سے زیادہ ہے بانگلہ دیش ایک طاقتور اسلامی ملک ہے بانگلہ دیش کی آرمی میں دو لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ آرمی پرسنلز موجود ہیں بانگلہ دیش آرمی کے پاس ایک سو ترہتر ائرکرافٹ موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس پانچ سو چونتیس ٹینکس بتیس راکٹ پروجیکٹس اور تقریباً نوے نیوی ایسٹس موجود ہیں پیرا ملیٹری کو چھوڑ کر بانگلہ دیش آرمی کا ڈیفینس بجڈ تین اشاریہ پینتالیس ارب ڈالر ہے آزربائیجان اس ملک کا افیشل نام ریپبلک آف آزربائیجان ہے یہ ملک ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن ایشیا کے درمیان واقع ہے یہ ملک رشیہ سے تیس اگست انیس سن اکانوے میں آزاد ہوا تھا اس کی آبادی اٹھانوے لاکھ سے زیادہ ہے آزربائیجان ایک طاقتور اسلامی ملک ہے اس کی آرمی میں تین لاکھ چورہتر ہزار سے زیادہ آرمی پرسنلز موجود ہیں جن میں فوجیاں کی عمر اٹھارہ سال سے پینتیس سال تک ہوتی ہے آزربائیجان کی آرمی کے پاس پانچ سو بیس ٹینکس موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سو پینتیس ائرکرافٹس ایک سو اکانوے راکٹ پروجیکٹس اور اکتیس نیوی ایسٹس موجود ہیں آزربائیجان کا ڈیفنس بجٹ چار اشاریہ ترہتر ارب ڈالر ہے موروکو اس ملک کا اوفیشل نام کینگڈم آف موروکو ہے یہ نورت افریقہ میں بسا ہوا ایک اسلامی ملک ہے یہ ملک سات اپریل انیس سن چھپن میں آزاد ہوا اس کی آبادی پینتیس کروڑ چورہتر لاکھ سے زیادہ ہے یہ ایک طاقتور اسلامی ملک ہے اس کی آرمی کو دا روائل موروکن آرمی کہا جاتا ہے موروکو کی آرمی میں تین لاکھ ترہتر ہزار آرمی پرسنلز ہیں ان کے پاس ٹوٹل دو سو جراسی ائر کرافٹس ہیں موروکن آرمی کے پاس بارہ سو چھہتر ٹینکس بہتر راکٹ پروجیکٹس اور ٹوٹل ایک سو اکیس نیوی ایسٹس ہیں ان کا ڈیفنس بجٹ تین اشاریہ چار ارب ڈالر ہے الجیریا اس ملک کا اوفیشل نام پیپلز ڈیموکریٹیف ریپبلک آف الجیریا ہے یہ نارتھ ویسٹ افریقہ میں واقعہ ایک اسلامی ملک ہے یہ ملک تین جولائی انیس سن باسٹ میں فرانس سے آزاد ہوا اس کی آبادی چار کروڑ بائیس لاکھ سے زیادہ ہے یہ دنیا کا سولوہ ایسا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ آئل کے زہائر موجود ہیں الجیریا نارتھ افریقہ کا طاقتور اسلامی ملک ہے الجیریا کی آرمی میں سات لاکھ بانوے ہزار تین سو پچاس آرمی پرسنلز ہیں ان کے پاس پانچ سو اٹھائیس ائرکرافٹس چوبیس سو پانچ ٹینکس اس کے علاوہ ایک سو چھہتر راکٹ پروجیکٹرز اور ٹوٹل پچاسی نیوی ایسٹس موجود ہیں الجیریا کا ڈیفنس بجٹ دس ارب ستاون کروڑ ڈالر ہے سعودی عربیہ اس ملک کا اوفیشل نام کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ ایک عرب ملک ہے سعودیہ کی ایکانومی بہت سٹرونگ ہے اس کی عابطی تین کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ ہے سعودیہ ایک طاقتور عرب ملک ہے سعودیہ کی آرمی میں آٹھ لاکھ تین ہزار آرمی پرسنلز ہیں اس کی آرمی میں آٹھ سو چوراسی ائرکرافٹس اس کے علاوہ گیارہ سو بیتالیس ٹینکس تین سو بائس راکٹ پروجیکٹس اور ٹوٹل پچپن نیوی ایسٹس موجود ہیں سعودیہ کا ڈیفنس بجٹ 79 عرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے انڈونیشیا اس ملک کا اوفیشل نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے انڈونیشیا ایک ساؤتسٹ ایشین کنٹری ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آئسلینڈ کنٹری ہے یہ ملک سترہ اگست انڈیسن پینتالیس میں آزاد ہوا اس کی آبادی چھبیس گور ستتر لاکھ سے زیادہ ہے انڈونیشیا کی آرمی میں 9,75,750 آرمی پرسنلز موجود ہیں ان کے پاس 478 ائرکرافٹ 418 ٹینکس اس کے علاوہ 153 راکٹ پروجیکٹرز اور ٹوٹل 221 نیوی ایسٹس موجود ہیں انڈونیشیا کا ڈیفنس بجٹ 6 عرب 9 کروڑ ڈالر ہے ایجپٹ اس ملک کا اوفیشل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے مصر 28 فروری 1922 کو بریٹش سے آزاد ہوا تھا مصر ایک بہت ہی طاقتور عرب ملک ہے جس کی آبادی 9 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہے مصر کی آرمی میں ٹوٹل 13,29,250 آرمی پرسنلز موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس 1132 ائرکرافٹ 4944 ٹینکس 1216 راکٹ پروجیکٹس اور ٹوٹل 319 نیوی ایسٹس موجود ہیں مصر کا ڈیفنس بجڈ 5 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے ایران اس ملک کا پورا نام اسلامی ریپبلک آف ایران ہے ایران ایک ویسٹرن ایشن کنٹری ہے ایران کی آبادی 8 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ ہے ایران ایک تقتور ترین ملک ہے ایران آرمی میں 9 لاکھ 34,000 سے زیادہ آرمی پرسنلز موجود ہیں ایران کی آرمی کے پاس ٹوٹل 505 ایرکرافٹس اس کے علاوہ ان کی پاس 1533 راکٹ پروجیکٹرز 1650 ٹینکس اور 398 نیوی ایسٹس موجود ہیں ایران کا ڈیفنس بجڈ 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے ترکی اس ملک کا پورا نام ریپبلک آف ترکی ہے ترکی ایک ویسٹرن ایشن کنٹری ہے لیکن اس کا کچھ حصہ ساؤتھ ہسٹ یورپ میں بھی آتا ہے یہ ملک 19 مای سن 19 سن 19 میں ازاد ہوا اس کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ ہے ترکی دنیا کا دوسرا سب سے تاکرور اسلامی ملک ہے اس کی آرمی میں 10 لاکھ آرمی پرسنلز موجود ہیں ترکیش آرمی کے پاس 1056 ایرکرافٹ 2446 ٹینکس اس کے علاوہ 418 راکٹ پروجیکٹرز اور ٹوٹل 194 نیوی ایسٹس موجود ہیں ترکی کا ڈیفینس بجڈ 18.2 عرب ڈالر ہے پاکستان اس ملک کا افیشل نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہ ایک ساؤتھ ایشن کنٹری ہے پاکستان 14 اگست 1947 میں آزاد ہوا اس کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے پاکستان دنیا کا واحد اسلامی نیوکلئر پاور کنٹری ہے پاک آرمی میں 9 لاکھ 19 ہزار آرمی پرسنلز موجود ہیں پاکستان آرمی کے پاس ٹوٹل 1221 ائرکرافٹ 2182 ٹینک 144 راکٹ پروجیکٹر اس کے علاوہ ٹوٹل 197 نیوی ایسٹس اور 125 سے زیادہ نیوکلئر ویپنز موجود ہیں پاکستان کا ڈیفینس بجڈ 8 ارب 78 کروڑ ڈالر ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس طاقتور ترین اسلامی ممالک آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی